بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن پشاوری اس کو آپ بیف یا چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اسپیشلی عید ہے تو ہم عید پر بہت محنت والی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کوئی ایسی ڈش ہو جو بہت جھٹ پٹ بن جائے اور بہت ڈیلیشیس بھی ہو تو یہ مٹن پشاوری انہی میں سے ایک ہے بہت آسانی سے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں جو سب سے پہلی ڈش بنتی ہے کلیجی کے بعد وہ مٹن پشاوری ہوتی ہے کھانے میں بھی بہت لائٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور یہ بہت مزے کی بنیں گی تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے کتنے مختصر سے اجزہ ہیں اور اتنے کم انگریڈنٹس میں یہ بہت مزے کی ہم ڈش بنائیں گے نمک لیا ہے ایک ٹی سپون اور یہ کالی مرچ ہے ہاف ٹیبل سپون ادر کلیسن پیسٹ ون ٹیبل سپون اور یہ بٹر ہے یہ آپشنل ہے یہ ون ٹیبل سپون ہے تین سے چار ہری مرچے کٹی ہوئی ہرہ دھنیا ہے کٹا ہوا اور ون بائی تھری کپ آئل ہے اور یہ میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں تین میڈیم ٹیمارٹر ہیں جن کو میں نے چھیل لیا ہے اور اس طرح ان کو موٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور یہ ہاف کیجی میں نے مٹن لیا ہے تو مٹن کا آپ یقین ہے آپ فریش لیں گے تو بہت مزے کی بنیں گے اس میں تھوڑی سی چربی ہو تو تب زیادہ اچھا لگتا ہے آئیے اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے پریشر کو کر لیا ہے سب سے پہلے اس میں میں آئل ڈالوں گے یہ میں نے ون بائی تھری کپ آئل ڈال دیا اب میں اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے تقریبا تیس سے پینتیس سیکنڈ اس کو بھونوں گے خیال رہے آنچ زیادہ تیز نہ ہو ورنہ یہ جل جائے گا ہلکی آنچ پہ اس کو بھون لے اور پھر میڈیم آج پہ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی گوشت گوشت کو ڈال کے آپ اس وقت تک بھونیں جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے تقریبا تین سے چار منٹ اس میں گوشت ڈال کے آپ نے بھوننا ہے یہ دیکھیں تقریبا چار منٹ ہو گئے ہیں مجھے گوشت ڈال کے اس کو بھونتے ہوئے اور اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں مسائلے ایڈ کروں گی نمک ڈال دیں ایک ٹی سپون اور ہری مرچیں کٹی ہوئی تین سے چار یہ ڈال دیں اب ٹی مرچ کٹے ہوئے تین میڈیم ٹی مرچ ان کو آپ نے چھیلنا ضرور ہے یہ ڈال دیں اور اب اس میں ڈالوں گی کالی مرچ کالی مرچ میں اس میں ہاف ڈالوں گی ہاف میں اس کو بالکل آخر میں ڈالوں گی تو یہ کالی مرچ میں نے ڈال دی ہے اب اچھی طرح اس کو آپ مکس کر لیں اچھے سے آپ اس کو مکس کر لیں تقریباً ایک منٹ آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اب میں اس میں ڈالوں گی پانی آپ اس میں پانی ڈال لیے گا پانی آپ نے کم ڈالنا ہے کیونکہ گوشت نے بھی پانی چھوڑ دینا ہے اور ٹاماتروں نے بھی تو تقریباً میں آدھا کپ پانی ڈالوں گی ہنڈرڈ ایمل کے قریب اور شروع میں ہم نے اس کو تیز آنچ پر پکانا ہے پریشر ککر میں بعد میں اس کی آنچ ہم نے تھوڑی کر دینی ہے یہ دیکھیں ہنڈرڈ ایمل میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اب اس کو پانی ڈال کے آپ اس کو تھوڑی دیر پکائیں تقریباً آدھا منٹ اور پھر آپ پریشر ککر کو بند کر دیں پریشر ککر کو بند کر کے تقریباً آپ نے اس کو بارہ منٹ پکانا ہے شروع میں آپ نے فل فلیم پہ پکانا ہے اور پھر آپ نے اس کو فلیم کم کر دینا ہے تقریباً بارہ منٹ آپ نے پکانا ہے بارہ منٹ میں نے اس کو پکا لیا ہے اس کی نیچرل طریقے سے اس کا پریشر نکال دیں اب میں نے ککر کو کھول دیا ہے اور دیکھیں اس میں کافی پانی ہے ابھی اور اس کو میں خوش کروں گی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے آپ کا گوشت اچھی طرح گل چکا ہو پراپر وہ جتنا آپ گلہ ہوا کھاتے ہیں اس حساب سے وہ گل چکا ہو اب میں اس کا پانی خوشک کروں گی اور پھر اس کو بھون لیں گے یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک میں اس کو بھونوں گی اچھے سے تاکہ گوشت میں جو بھی سمیل ہو وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے بھون جائے تو تقریباً سات سے آٹھ منٹ آپ اس کو بھونیں یہ دیکھیں تقریباً آٹھ منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس کو بھونتے ہوئے اور اچھی سے اس کو میں نے بھون لیا ہے اب میں اس میں جو ہم نے کالی مرچیں آدھی پہ شروع میں ڈالی تھی جو آدھی رہ گئی تھی وہ میں ابھی اس میں آئٹ کروں گی تو آپ اس میں کالی مرچیں ڈال دیں اسپیشلی جو آخر میں کالی مرچیں ڈالتے ہیں ان کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور اب میں اس میں بٹر ڈالوں گی بٹر آپشنل ہے لیکن یہ بہت مزے کا لگتا ہے تو میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بٹر یہ ڈال دیں اور اس کو اچھے سے تقریباً دو سے تین منٹ اور بھون لیں یہ میں نے بٹر ڈال دیا ہے اب اس کو تقریباً دو سے تین منٹ میں بھونوں گی اب یہ دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے اور ہمارا مٹن پشاوری تیار ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ڈلیشیس بنا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور مجھے کامنٹس میں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا تو آپ دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے آپ بہت ساری دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں بہت ساری نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ